موسیقی نمشکار بیترو میں آنیل کمار سیٹ اسٹرالوجی واسطو اینیمرالوجی ایکسپرٹ آج ہم کمبراشی کا ویڈیو لے کے آئے ہیں یوٹیوب کے مادہ ہم سے کمبراشی کا شنی کا دوسرا سار ستی کا چرن جو کہ کمبراشی میں ہی ہونے جا رہا ہے اس کی اوپر ویڈیو لے کے آئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ شنی ایک راشی میں تیس مہینے سنچار کرتا ہے تو دو ہزار بائیس میں شنی کمبراشی میں شورٹ پیڈٹ کے لیے آیا تھا دوارہ سے یہ مقراشی میں پرویش کر گیا تھا اب یہ فل فلیچ ہو کر کمبراشی میں دوسرے چرن کا شنی کا ڈھائی ہے یعنی جو سار ستی کا دوسرا چرن ہے وہ آپ کے اوپر لگنے والا ہے شنی آپ کو معلوم ہی ہے کہ آپ کا کافی لمبا چلے گا اور کمبراشی کا سار ستی کا دوسرا چرن آپ کے اوپر لگ جائے گا اور آپ کو کئی چیزوں میں فیدہ دے گا اور کئی چیزوں میں سنبھلنے کی ضرورت بھی پڑے گی کیونکہ سار ستی کا فیس رہے گا اور یہ راشی کے اوپر سے نکلے گا چندرمہ یہاں پر آپ کا ہوتا ہے کیونکہ راشی آپ کی جب کمب ہوتی ہے تو چندرمہ کے سمیب جب شنی آتا ہے تو منسک تناو اور کئی طرح سی چیزوں میں بھی یہ اتپاد پیدا کرتا ہے مدر کی سید پتا کی سید میں بھی پرباوت کرتا ہے پتنی کی سید پر بھی پرباوت کرتا ہے کیونکہ اس کی درشتیوں ہی ایسی اس جگہ سے پڑھنے والی ہیں شنی آپ کو معلوم ہے مول ترکون راشی سے سنچار کرے گا اور یہ لمبا چلے گا یہ ویڈیو ہم نے بہت ہی کیلکولیشن کر کے بنائی ہے نکشتر کے ساپ سے کب کب کیا ہونے والا ہے اور یہ سترہ ایک دو ہزار تئیس سے لے کر اٹھائیس تین دو ہزار پچیس تک آپ نے دوسرے چرن کی ویڈیو آپ کو بنا کے دے رہے ہیں شنی کا کس طرح سے آپ کے اوپر پرباوت رہنے والا ہے دیکھئے سب سے پہلے شنی کی سمجھنے کی ضرورت ہے شنی جو ہے دنشتہ نکشتر کے ساتھ کمبراشی میں پرویش کرے گا سترہ ایک دو ہزار تئیس کو جو کی مول ترکون راشی دھرم کی راشی ہے شنی کو بہت پیاری ہے جو کمبراشی اس میں پرویش کرنے جا رہا ہے اور پندرہ تین دو ہزار تئیس کو یہ شت بشا نکشتر میں پرویش کرے گا پہلا چرنوگا راہو کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چلنے والا ہے پندرہ تین دو ہزار تئیس کو یہ راہو کے نکشتر میں پرویش کرے گا دنشتہ نکشتر چھوڑ دے گا پانچ دس دو ہزار تئیس کو شنی دوبارہ سے وقری جب ہوگا تو دنشتہ نکشتر میں دوبارہ سے یہ آ جائے گا اب یہ نکشتروں کا جو کھیل ہے اس طرح سے یہ رہنے والا ہے ایک سال میں یہ جو دو نکشتر اوپر نیچے کرے گا تو کافی منتھن ہونے والا ہے شنی کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی تو یہ کمبراشی کی ویڈیو ہے تو آپ کو جتنی بھی ساڑ ستی کی ویڈیو دیکھیں گے جیسے مقراشی کی بھی مین راشی کی لگنے والی ہے اور ان سب کا پرباب آپ کو میں بتاؤں گا کیسے آنے والا ہے پانچ دس دوہزار تئیس کو یہ وقری اوکر دوبارہ سے دنشتہ نکشتر کے چوتھے چرن میں پرویش کر جائے گا یعنی شتبشہ نکشتر چھوڑ دے گا آپ کو یہ ویڈیو کہیں پہ بھی نہیں ملے گی اس طرح سے بھریقی سے کیلکولیشن ہم نے کیا ہے کافی ٹائم سپینٹ کیا ہے اگلا جو اس کا رہے گا پرباب وہ چوبیس گیارہ دوہزار تئیس کو رہے گا یہ دوارہ سے مارگی ہو کر راہو کے نکشتر میں دوارہ پرویش کر جائے گا آپ سمجھ سکتے ہیں دنشتہ نکشتر میں بھی پرویش کرے گا ماتر ایک مہینے کے اپرانت ایک مہینے دس دن کے اپرانت یہ راہو کے نکشتر میں دوارہ چلا جائے گا بیچ میں دنشتہ نکشتر میں بھی آئے گا اور اس کے بعد چھے اپرل دو ہزار چوبیس کو یہ پوروہ بھادرہ نکشتر جو گروہ کا نکشتر ہوتا ہے اس میں پرویش کرے گا گروہ کے نکشتر میں پرویش کر جائے گا اور تین دس دوہزار چوبیس کو یہ دوارہ سے وقری ہو کر پھر واپس میں شتبشہ نکشتر کے چوتھے چھرن میں پرویش کرے گا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دوہزار تئیس میں بھی یہ دو نکشتروں میں پرویش کرے گا دوہزار چوبیس میں بھی یہ دو نکشتروں میں پرویش کرے گا اٹھائیس بارہ دو ہزار چوبیس کو یہ دوبارہ پوروہ بھادر نقشتر میں پرویش کر جائے گا یعنی شتمشہ کا جو کچھ پارٹ اس نے جو تیع کرنا تھا وہ دو ہزار چوبیس میں پارٹ تیع کرے گا اور پھر یہ دوبارہ سے پوروہ بھادرہ پر نقشتر میں پرویش کر جائے گا جو کی گروہ کا نقشتر ہوگا اسی طرح یہ اٹھائیس تین دو ہزار پچیس کو شنی اترا بھادرہ پر نقشتر میں پرویش کرے گا جو کی شنی کا اپنا نقشترہ اور یہ راشی پریورتن بھی کر رہا ہے یہاں پر یعنی کہ اٹھائیس تین کو یہ کمب راشی چھوڑتے ہوئے مین راشی میں جائے گا اور مین راشی کا کچھ پارٹ یہ کور کرے گا پھر دوبارہ سے وقری ہو کر کمب راشی میں ہے تو اس طرح سے شنی کا یہ اٹھائیس تین دوہزار پچیس تک ہم نے ویڈیو بنائی ہے نقشتر کے حساب سے کیا پرباب رہنے والا ہے کیا نقصان ہوگا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے کمب راشی کو تھوڑی لمبی ہو سکتے ہیں لیکن آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں انتطا دیکھیں تاکہ آپ کو شنی کے سباب کا پتہ لگ جائے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی کوئی بھی انسان جب ودیش جاتا ہے تو اپنے گھر میں آتا ہے تو اپنے گھر میں آ کر اس چیزوں کو وستار کرتا ہے اس کی وردی کرتا ہے تو اپنے گھر میں آ کر کوئی بھی گھر اپنے کو ایک کمفرٹیول فیل کرتا ہے اس طرح شنی کا بھی سباب اس طرح سے رہنے والا ہے کیونکہ وہ اپنے گھر کے اندر پرویش کرنے جا رہا ہے اور جب کوئی دھاربی گھرو اپنے پلیس پہ آتا ہے تو اس کی مہمہ الگ ہوتی ہے تو اس طرح شنی ایک مول ترکون راشی جو دھرم کی راشی ہے اس میں پرویش کرنے جا رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کمب راشی والوں کا جو شتبشا نقشتر کا جو پرباہ ہے وہ کس طرح سے باقی نقشتروں کے ساتھ کیسے رہنے والا ہے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ دوہزار تئیس میں کیا ہونے والا ہے دیکھیں دوہزار تئیس میں شنی کا جو اس طرح سے نقشتر کا پرباہ رہے گا جیسے یہ دھنشتہ نقشتر میں پرویش کرے گا سترہ ایک پندرہ تین دوہزار تئیس تک رہے گا تو منگل کی راشیاں آپ کو ایکٹیویٹ یہاں پر رہنے والی ہیں کیونکہ منگل کی دو راشیاں ہیں تیسرے باپ کی دشمستان کی بھی راشی تو یہ چینج آف پلیس کا چینج آف ٹرانسفر کا یوگ اتپن کر رہا ہے یہاں پر جیسے کسی نے جوب چینج کرنی ہے بزنس چینج کرنا ہے بزنس کو وستار کرنا ہے یاتراؤں کا یہ دور رہنے والا ہے کمب راشی کا کیونکہ دنشتہ نقشتر شنی پہلے باو میں ہوگا وہ پوجیشن بھی کریٹ کرے گا آپ کی جیسے کچھ ہو سکتا ہے جوب میں آپ کو اچھی پوجیشن پہ یہ لے جائے یہ شنی کی خاصیت ہوتی ہے جب یہ اپنی راشی پریورتن کرتا ہے تو بہت سارا پریورتن لے کے آتا ہے اس پریورتن کے ساتھ ہی پھر یہ لگاتار چلتا ہے اس پریورتن میں ہی لمبے میں ہی آپ کو اچھا اور برے کا فل آپ کی لگن چاٹ کے کنڈلی کے دوبارہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ کہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ کنڈلی کی جانت جرور کرائے کیونکہ یہ راشی کے صاحب سے گناہم دیتے ہیں آپ دیکھیں شنی جو ہے آپ کے ویپار میں جوب میں پریورتن دے گا یہاں پر کیونکہ اس نے اگلا نقشتر پرویش کرنا ہے گونسا راہو کا اب راہو جو ہے پندرہ تین دوزار تئیس کو یہ جب شتر مشاہ نقشتر میں جائے گا راہو بیٹھا ہوا ہے آپ کا سیکنڈ آوز میں سیکنڈ آوز میں راہو بیٹھا ہوا ہے اور سیفٹیمبر تک راہو بیٹھے گا شنی جو راہو کے نقشتر میں جائے گا دوسرے باہو سے related چیزوں کو برباوت کرے گا دوسرے باہو کیا ہے آپ کا کٹم پریوار وانی دھن بینک بیلنس یہاں پر آپ کو اپنی وانی کو کنٹرول رکھنا ہے پریوارک درشتی کے لیے یہ سمیں تھوڑا سا ٹف رہنے والا ہے کیونکہ نقشتر اس کا راہو کو گا راہو کو بھل ملے گا اس میں اور سیکنڈ آوز میں راہو مین راشی میں رہے گا دھن کی دھن کی جو پوجیشن ہے ایک دم سے سرڈن بڑھا بھی سکتا ہے اور ایک دم سے ڈسٹر بھی کر سکتا ہے شنی کیونکہ یہ آپ کے لگن چارٹ سے ہی پتہ لگے گا کہ آپ کا شنی کتنی پاور کتنی ڈگری میں کون سی پلیسمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے شنی جیسے ہی راہو کے نقشتر میں پرویش کرے گا تو آپ کو ہو سکتا ہے کنسلٹنسی سے آپ کو فیدہ کرے ودیش سے فیدہ کرے کیونکہ باروے گھر کا بھی لوڑ ہے یہ کنسلٹنٹ کے روپ میں آپ کا یہ شنی آپ کو وستار دینے والا ہے اور آپ کو اپنی وانی پہ بہت کنٹرول رکھنا ہے پریوارک درشتی کے لیے آپ کو بہت سنبھل کر چلنا ہے حالانکہ شنی کی جو درشتی پڑے گی وہ آپ کی تیسرے باپ پر جائے گی تیسرے باپ پر جب شنی کی درشتی جاتی ہے تو گروہ پر جائے گی پراکرب میں وریدی جرور کرے گا لیکن وہ نیچ کی درشتی ہوگی بھائی بندوں کے ساتھ سنبند میں وچھیت کرے گا لیکن وہ وستار کے ان کے جو ویک پوائنٹ ہے اس کو سامنے لے کے آئے گا یاترہ دھرم چیزوں سے فیدہ دے گا دھرمک چیزوں سے آپ کا فیدہ دے گا آپ کی دھرم کی یاترہ کافی ہونے والی ہیں یعنی کی اور آپ کا من جو ہے ایک طرح سے بھگوان کے اپرتی کافی لگنے والا ہے اس پیرٹ میں اور شنی کی درشتی آپ کی سیونتھ ہاؤس پر بھی جائے گی کیونکہ وہ لگن میں ہوگا آپ کا سیونتھ ہاؤس لائپ پارٹنر کا ہے لائپ پارٹنر کے پتا کا ہے ان کے پریوار کا ہے اس میں یہ شنی منتھن کرے گا شنی جب سیونتھ اس کو دیکھتا ہے تو پتنی کے ساتھ کئی باری وچھیت پیدا کر دیتا ہے یعنی کی سمبند میں وچھیت پیدا کر دیتا ہے جو آگے چل کر پھر آپ کے جو بھی اندر من میں ویکنس ہو آپ کے دونوں کے اندر پوائنٹ میں یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں انڈرسٹینڈنگ میں جو ویکنس ہوتی ہے اس کو دیور کرنے کی کوشش کرتا ہے شنی اور اگر کسی کا لگن چارٹ میں جیسے منگل یا کوئی ایسا کروڑ گرہ یہاں پر لگن چارٹ میں بیٹا ہے کمب میں راشی چارٹ میں تو ان کے لئے بڑا ٹف ٹائم نگلنے والا ہے یہ کمب راشی کو میں پہلے بتا رہا ہوں اس لئے آپ اس کا اپائے جرور کریں کیونکہ شنی سنگ راشی کو دیکھے گا جو کی سورے کے راشی پتا قیس سواستے کو پرباوت کرے گا چندرما کے ساتھ کنیکٹیویٹی بنے گی اور ماتا کے سواستے کو پرباوت کرے گا ساڑھ ستی جو دوسری آتی یہ لائف میں وہ ایلڈر کے لئے تھوڑی ڈیفکلٹ ہوتی ہے ایلڈر کے لئے اوپر بھاری ہوتا ہے شنی لیکن شنی ایک سویں راشی میں ہونے سے ساتھ میں گھر کو جکھے گا اور آپ کی چیزوں کو ڈیلی روٹین ورک کو امپرویمنٹ دے گا ورکنگ وائز میں بہت اچھا رہے گا سرکاری جوب اگر آپ کرتے ہیں تو سرکاری جوب میں آپ کے ٹرانسفر کے یوگ یہاں پر اتپن کر رہا ہے شنی ہو سکتا ہے آپ کو ساتھ میں پرموشن بھی دے دیں اسی طرح شنی کی درشتی آپ کی ٹینتھ ہاؤس پر جایا رہی ہے ٹینتھ ہاؤس پر آپ کی درشتی جانے سے منگل کی راشی پر درشتی جانے سے آپ کو جوب میں پرموشن دے گا شنی آپ کے کارکشتر میں وردی کرے گے لیکن چیلنج بھی ساتھ میں آپ کو فیس کرنے پڑیں گے شنی جو چیز دیتا ہے آفٹر چیلنج دیتا ہے ایمیجیٹلی نہیں دیتا ہے چیلنج آپ کو ساتھ میں دیکھنے پڑیں گے اگر وردی کرے گا تو چیلنج آپ کو ساتھ میں دیکھنا پڑے گا اور آپ کی محنت دو گناہ بڑھا دے گا محنت اس لئے بڑھا دے گا شنی کی درشتی آپ کی تیسرے باہ پر پڑھ رہے گی اسی طرح شنی جو ہے دوبارہ سے پانچ دس کو یہ جب دھنیشتہ نقشتر میں پرویش کرے گا پھر منگل کی راشی کو ایکٹیویٹ کرے گا اور منگل جہاں پر بھی یہ ہوگا تو آپ کو چیزوں میں بہت گتی ویدیاں تیجے شنی کی گتی اس سمیں تیج رہے گی اور چوبیس گیارہ دوہزار تیس کو شنی دوبارہ سے راہو کے نقشتر میں پرویش کرے گا کر جائے گا اور مارگی بھی ہوگا تو آپ کی چیزوں میں کافی ڈیولپنٹ کر دے گا آپ کو پلیٹ فارم دے دے گا پوزیشن آپ کو اچھی مل جائے گی آپ کو بزنس میں فیدائی رہے گا فوراں سے ویدیشت سے لاب ملنے والا ہے چھے اپرل دوہزار چوبیس کو شنی پوروہ بہدر اپد نقشتر میں پرویش کرے گا جو کہ گروہ کا نقشتر ہے اس نقشتر میں شنی کافی دھاربک ایکٹیویٹی ہے کراتا ہے دھرم میں منتھن کراتا ہے اور برسپتی آپ کو معلومی ہے کہ اپرل دوہزار چوبیس میں ورشب راشی میں ہوگا تو شنی کی درستی سے مکت ہو جائے گا یہ آپ کے لئے بہت گولڈن ٹائم شروع ہوگا کیونکہ گروہ کے اندر بھاو میں ہوگا شنی فسٹ آوس میں ہوگا تو بہت بڑے پلینٹ جو دو ہیں وہ آپ کے کے اندر بھاو سے ٹرانزٹ کریں گے اور آپ کو ملٹیپل چیزوں میں لاب دے گا شنی آپ کو پروپٹی واہن جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گا جو گروہ کا نقشتر ہے اس میں بہت فیدہ دینے والا ہے شنی چوتھے باہ میں ہوگا اور آپ کو بینک بیلنس میں بھی وردی کریں کیونکہ راہو کا جو ٹرانزٹ ہے وہ بھی بتل جائے گا کیونکہ راہو جو ہے وہ اپنی راشی پریورتن یہاں پر کر رہا ہے دوہزار چوبیس میں راہو مین راشی میں آ جائے گا میش راشی چھوڑ جائے گا سپٹیمبر کے بعد تو راہو کی اوپر سے درشتی ہٹ جائے گی راہو سیکی ناؤس میں ہوگا اور جیسی راہو پہ درشتی ہٹے گی شنی کی اور اس کی گروہ پر پڑے گی صرف گروہ پر پڑے گی تو آپ کو چیزوں میں وستار دیکھنے کو ملے گا اسی طرح شنی کی ساتھ ساتھویں درشتی جب سیونت ہاؤس پر پڑے گی تو گروہ کی نقشتر بھی ہوگا تو آپ کو دھرم کے مارک میں آپ کو کافی فیدہ ملے گا اور ویپار میں وردی کے یوگ بنائے گا اٹھائیس بارہ دوہزار چوبیس کو شنی پورا بادر نقشتر میں پرویش کرے گا دوارہ اور اس کے بیچ یہ تین دس دوہزار چوبیس کو شت بچا نقشتر میں پرویش کرے گا یعنی کی گروہ کے نقشتر چھے چار دوہزار چوبیس کو کرے گا اور تین دس دوہزار چوبیس کو یہ شت بچا نقشتر میں پرویش کرے گا جو راہو کا نقشتر ہوتا ہے تو راہو کے نقشتر میں شنی آپ کو دوارہ سے راہو کے چیزوں کا فل دے گا راہو آپ کا سیکنڈ آوس میں ہوگا ہو سکتا ہے اقسمہ سے دھن کا لا ملے اور آپ کے بینک میلنس بھی بڑھائے گی اٹھائیس دس بارہ دوہزار چوبیس کو پورا بہدرپد نقشتر میں ہوگا جو کی گروہ کے نقشتر میں ہوگا اٹھائیس تین دوہزار پچیس کو شنی اترہ بہدرپد نقشتر میں یہ میر ناشی میں پرویش کر جائے گا تو شنی کا قارتتب اس طرح سے رہنے والا ہے آپ کا ٹوٹیلٹی میں شنی آپ کو ایک تم آپ کو یہاں پر محنت بہت کرنی پڑے گی کمراشی میں جیسے آئے گا پوجیشن بھی دے گا اور آپ کا منتن بھی کرائے گا شنی مانپرتشتہ بھی دے گا راجگدی بھی دے گا لیکن یہ آپ کی محنت کو دو گناہ بڑھانے والا ہے کیونکہ اس کی درشتی تیسرے باہ پر بھی جاری ہے سیونتھ ہاؤس پر بھی جائے گی سیونتھ ہاؤس ڈیلی روٹین ورکہ ہے سیونتھ ہاؤس آپ کی مانپرتشتہ جوب کا ہوتا ہے تیسرا باہ ہارڈ ورکہ آپ سمجھ سکتے ہیں شنی کمراشی میں بہت زیادہ محنت کروانے والا ہے اور آپ کو محنت کے لئے تیار ہونا پڑے گا ادروائز کوئی آپشن نہیں بڑھتی ہے اور اس کے لئے شنی کی شانتی کے لئے آپ کو شنی کے منتروں کا جاپ اور ہنمان جی کی اپاسنا اس میں اور راہو کی ارادنا وہ آپ کو ساتھ میں کرنی پڑے گی تب ہی آپ کا شنی آپ کو اچھا فل پردان کرے گا کمراشی کا یہ شنی نقشتر وائز کیلکولیشن آپ کو آج ہم نے بنا کر دی کس کس ڈیٹ کو کیسے کیسے نقشتروں میں پرویش کرے گا آپ کا ویڈیو کیسے لے گی جرور بتائیے اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے آگے لیتے ہیں نمشکار